مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ چھ محرم 1446 حجری بمطابق 12 جلائی 2034 موضوع ازدواجی زندگی کے لئے چند راہ نمع اصول خطیب فضیرت الشیخ عبدالباری الثبیت حفظہ اللہ ترجمہ محمد ضیعہ الحق عزیز الرحمن تیمی ہر قسم کے حمد و ستائش اس ازاد اقدس کے لئے ہے جس کا یہ فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا یہ فرمان ہے اور یہ کہ بیشک اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں ان کا یہ فرمان ہے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لئے تم میں سب سے بہتر ہوں درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اصحاب پر حمد و سلاح کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ دنیا میں سادے راہے اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے جو چیزیں ہمارے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور خوشی و مصبرت لاتی ہیں ان میں شادی کی وہ تقریب ہے جس میں ایک نوجوان لڑکی کا ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ صخت و عہد و پیمان اور شریع بنن کے تحت رشتہ قائم ہوتا ہے تاکہ ایک خاندان موجود میں آئے اور ایک گھرانے کی بنیاد پڑھے جو معاشرے کا دست و بازو بنے اور ملکی بنیادوں کو مضبوط کرے دونے ایک ایسی سعادت بھری زندگی کی امید اور آرزو لیے ہوتے ہیں جس کی آغوش میں ایک اچھی نسل ہو اور وہ پیار و محبت سے معمور خوشحال اور اتمنان بخش فضا کے سائے میں پرورش پائے شادی کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی اور راحت و استقرار کو مضبوطی اور گہرائی فراہم کرنے والے امور میں سے کیے ہیں کہ میاں بیوی کے آپسی حقوق واجبات اور دمیداریوں کے حدود کو سمجھا جائے شادی جہاں ایک طرف مطاع حیات اور سامان زندگی ہے وہیں اس آدمی کے لئے قدیم عبادت ہے جو اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہے چنانچہ جو گھرانہ ایمان کے نور سے منور ہو جس پر دین کا سائے بانتنا رہے جہاں اطاعت و بندگی کی ضیاباری ہو اور جس کی نشست و برخواست شریعت کے مطابق ہو اس گھرانے کے پود اللہ کے حکم سے اگرچہ ایک مدت کے بعدی سے اچھے اکتے ہیں اسلام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کے گھر میں برکت کیسے نازل ہوگی اور جب خاندان اور زندگی میں برکت نازل ہوتی ہے تو ایک کے بعدی کے خیر و بھلائی آنے لگتے ہیں اور شیطان بھاگ نکلتا ہے انسان پر اللہ کی برکت قرآن پڑھنے سے ذکر و اذکار کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے قوت اللہ کو یاد کر لے تو شیطان کہتا ہے نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور نہ یہاں تم یہ کھانا مل سکتا ہے صحیح مسلم دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا احتمام کرنا باعث ہے برکت ہے اسے چھوڑنا باعث ہے حسرت ہے اور جادوگر اس کی سطاعت نہیں رکھتے صحیح مسلم اور فرمایا اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناو مسند احمد اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بتایا ہے جو اخلاق و عذاب کی اصلاح کرتا ہے روحوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور محبت کی دور کو مضبوط کرتا ہے اور وہ ہے اس نے معاشرت کا اصول تاکہ یہ عام طرز زندگی بن جائے اور اس دوازی زندگی میں آپسی تعامل کا دستور بن جائے ارشاد ربانے ہیں اور ان کے ساتھ معاشرت اور بودوباش میں اچھا برطاؤ کرو یعنی تم مصر کوئی دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اس نے معاشرت یہ ہے کہ کردار و گفتار کو بہتر بنائے نرمی کا معاملہ کرے مشادہ دستی سے خرچ کرے چہرے پر مسکرار سجائے رکھے مہربانے سے پیش آئے خوشیاں باتے افوتر گزر سے کام لے اپنے نفس پر قابو رکھے خصے کو کنٹرول کرے لڑائے جھڑے سے دور رہے اور جفاکشی پر صلی اللہ صفائی کو ترجیح دے اس نے معاشرت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے اصرار اور بھیدوں کی افادت کرے جو آپسی نظات قابل افشاہ اور قابل تحقیق نہ ہون پر پردہ ڈالے رکھے ایک دوسرے کے عیوب کو نہ کرے دے بلکہ ہر اس دروازے کو بن کر دے جو ان چیزوں کا سبب بنے ارشاد باری تعالی ہے اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو یعنی جن چیزوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کو داہر نہ کرو ایٹ جوئی نہ کرو کمی و کتاہی کو تلاش مت کرو اور سربستہ رازوں کو افشاہ نہ کرو فرمان نبی ہے مجھے لوگوں کے دلوں کو ٹٹول لیں اور ان کے پیٹ کو شک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے صحیح بخاری و مسلم بدگمانی اس دواجی زندگی کے لئے ایک مہلک چیز ہے جو بلا طبوت الزام تراشی کا سبب بنتی ہے پھر محبت و نفرت کی بنیاد وهم و گمان قرار پاتا ہے اور یہ انسان کے علا کردار کی دلیل ہے کہ معاملات میں چشم پوشی کا ہنر سکھے چھوٹے چھوٹے امور کی تہوں میں داخل ہونے کی پوشیس نہ کرے ستی چیزوں میں اپنے دامن کو نہ الجائے اور دوسروں کی غلطیوں اور کتاہیوں کے پیچھے نہ پڑے شادی شدہ زندگی کو کچھ ایسے چیلنجز اور اختلافات کا سامنا کرنا پڑتی ہے جو زندگی کا مزہ خراب کر دیتے ہیں لیکن اقل من جوڑے بات چیت کی میز پر بیٹھتے ہیں مشکلات کو ختم کرتے ہیں خاندانی استحکام اور بقائے باہمی کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں اور یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ دشمنی اور چیلنجز خاندان کی بنیاد کو تباہ کرنے کا شیطانی حربہ ہے کوئی بھی فرد عیب اور خامی سے مبرہ نہیں ہوتا اور جب میاں بیوی حکمت اختیار کرتے ہیں تو خوبصورت اسلوب اچھی بات اور اعلی عدب کے ساتھ اپنے خامیوں کے صلاح کر لیتے ہیں تعریفی کلمات اور محبت کے جذبات کو جاگر کرتے ہوئے صراحت اور جہ کے بغیر اشارہ و قرائے میں بعض زیادہ قابل قبول ہوتی ہے جن چیزوں نے شادی شدہ زندگی کو نفصان پہنچایا ہے ان میں سوشل میڈیا پر آنے والے کرداروں کے ساتھ شکل و صورت اور کردار کا معاظنہ کرنا بھی ہے اس سے خاون کے نظر میں بیوی کمدر نظر آتی ہے اور بیوی کی نظر میں شوہر حقیر نظر آتا ہے اسی لئے انظرائے کے استعمال میں اللہ تعالی کا ڈر ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے ان کے برائیوں سے بچنا چاہئے اور میاں بیوی کو اللہ کی اس تقسیم پر شکریادہ کرتے ہوئے اور خاندان کے ڈھانچے کی حفاظت کرتے ہوئے راضی اور خوش ہو جانا چاہئے ارشاد باری تعالی ہے پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے اس خطاب میں عورت بھی شامل ہے سنو یقیناً چھوٹا موٹا تحفہ اور غیر متوقع خوشی زندگی کی گرم دوشی میں اضافہ کر دیتی ہے منجمد احساسات کو روان کر دیتی ہے پیار و محبت کے مفاہم کو زندگی بخشتی ہے اور خابیدہ الفت و چاہت کو بیدار کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی محبت بڑھانے کے لئے تحفے دیا کرو اسے امام بخاری نے عدب مفرد میں دیکھ رکھیا ہے اور ابو اعلیٰ نے بھی اور مسکراہت قلب و جگر پر تاثیر اور سہر انگیزی کے لحاظ سے تحفہ تحائف کی طرح کام کرتی ہے لہذا امیاء بیوی اس سے غفلت نہ بڑھتے کیونکہ دلوں کے تعلق کھولتی ہے اور کینا کپٹ کو دور کرتی ہے نیزی صدقہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانہ بھی صدقہ ہے میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے غفلت طلب کرتا ہوں آپ سب بھی اس سے غفلت مانگئے وہی بخشنے والا اور نہت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفی اسے اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا اور جس نے صحیح اندازہ کیا اور فرہ دکھائی میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہوا اکیلا اسے کوئی شریک نہیں اچھے اچھے نام اور بلند پایا صفات اسی کے لئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شکمار سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ نے انہیں نور رحمت اور ہدایت دے کر میں بعل فرمایا اور درود و السلام ہوں آپ پر آپ کی اولاد پر آپ کے ساتھیوں پر اور جس نے بھی آپ کی پیروی کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزے کی ترغیب دلائی ہے اور وہ محرم کا دسویں روزہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور دسویں روزے کے ساتھ نوے کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی نمی تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اے اللہ کے بندوں درود و سلام پڑھو رسول یہ حادی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے بلشک اللہ اور اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو امام اللہ اس پر درود و سلام بھیجو اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور آپ کے ساتھیوں پر اے اللہ تو راضی ہو جاؤ خلفہ راشدین ہدایت ایفتہ امام عبو بکر عمر عثمان اور علی سے تمام علیہ اصحاب سے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے عفو و درگزر اور فضل و کرم کی بدولت سے ہم سے بھی راضی ہو جاؤ اے اللہ ہم تم سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اے اللہ ہم جہنم کے عال سے طریق پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اللہ ہم تم سے خیر و بھلائی کی ابتداء انتیاں اس کے جامع چیزوں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں اے میرے رب ہماری مدد فرم ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہمارے تعاید و نصرت فرم ہمارے خلاف کسی کی تعاید و نصرت نہ کرنا ہمارے حق میں تدبیر فرم ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا اور ہمارے رہنمائی فرم ہماری ہدایت کو ہمارے لئے آسان فرما دے اے ہمارے اللہ ہم تیری نعمت کے سائل ہونے سے تیری دیوی آفیت کے پھر جانے سے تیری ناگ یہانی گرف سے اور تیری ہر قسم کے ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو مصیبت لاحق ہوئی اسے تو خوب جانتا ہے اور اس کو دور کرنے پر تو ہی قادر ہے اے اللہ تو ان کے مصیبت کو دور فرما ان کے زخموں کا مدعوہ فرما ان کے مریضوں کو شفاہ عطا فرما ان کے مصیبت زدہ لوگوں کی آفیت سے نماز ان کو دشمنوں پر غلب عطا فرما اے اللہ حمی و ناصر و مددگار بن جا اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا ان ننگے پاں اور ننگے بدن ہیں ان کو ان کے جوتے اور لباس کے انتظام کر دے وہ مدلوم ہیں ان کی حد سے بڑھ جانے والے صحیون ان کے خلاف مدد فرما اے قوت والے اور غالب والے اے ہمیشہ سے زندہ ذات اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات ہم دوسرے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں ہمارے سارے معاملات سمار دے اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین اپنے پسندہ کاموں کے توفیق اتا فرما اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ان کے ہر عمل کا اپنی رضا و خشنودی کا ذریعہ بنا اور ان کے ولی احد کا اپنے پسندہ امور کے توفیق اتا فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو تمام مسلمان حکمرانوں کا اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنے شریط کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے اے دونوں جہاں کے مہربان اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ظلم کیا ہو اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہمیں قیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ پیدا کر اللہ کو یاد کر اللہ تمہیں یاد کرے گا اور نعمتوں پر اس کا شکر دا کر وہ تمہیں مزید نمازے گا اللہ کا ذکر اور یاد بڑی چیز ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا